ہلو رین اگر آپ ساتھیں فیز میں سکشک بحالی میں پارٹسپیٹ کرنے والے ہیں یہ چھٹھے فیز کے ویسے کینڈیٹ ہیں جن کا بیٹ کا سیشن دو ہزار سترہ انیس تھا جس چکر میں ابھی یہ چھٹھے فیز کی جو مادمک کچھ مادمک والی بحالی اٹک گئی ہے تو اس ویڈیو کو آنتر تک دیکھئے چھٹھے فیز کی بھی بحالی کو جلدی سے کمپلیٹ کرانا ضروری ہے اور ساتھیں فیز کا بھی شروع ہونا بہت ضروری ہے تو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے کیسے جو ابھی کوٹ کے طرف سے ایک پاؤس سا لگ گیا اس بحالی پر اس کو کیسے نکالا جا سکتا ہے اور کیا اس کا سولوشن ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو کو آنتر تک دیکھئے سبھی ساتھیں فیز والے بھی اور چھٹھے فیز کے بھی کچھ کینڈیٹ جو دو ہزار سترہ انیس کے ہیں سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ آج اٹھارہ تاریخ ہے آج وہ دن ہے جب چھٹھے فیز کی مادمی کچھ مادمی کی بحالی کو کمپلیٹ ہو جانا تھا لیکن یہ رک گیا یہ کمپلیٹ نہیں ہو پایا آج جوائننگ لیٹر سترہ اور اٹھارہ کو جوائننگ لیٹر ملنے والا دن تھا پر یہ ہو نہیں پایا کوٹ کا آرڈر آیا کل میں نے ایک ویڈیو بنایا کوٹ کا ججمنٹ میں نے بھی پڑھا ہے کئی جگہوں پر اس کا مس انٹرپیٹیشن ہوا ہے لیکن اس کا جو اگر صحیح مائنے میں اس کو اگر ججمنٹ کو اگر آپ پڑھیں تو کوٹ نے کوئی ڈریکٹ گورنمنٹ کو آرڈر نہیں جاری کیا ہے کہ پھر سے اپلیکیشن لو اور پھر سے پورا جو پروسیس ہے اس کیچ سے کرو ایسا کوئی سٹرکٹ آرڈر نہیں ہے وہ گورنمنٹ پر چھوڑ دیا سرکار نے اور ایک عجیب چیز ایک ٹرنڈ بن کے آ رہا ہے کہ بیہار میں کئی سارے جو کامپلیٹیو ایگزامنیشن ہوا ہیں اس پر کوٹ اس طرح کا فیصلہ دے رہی ہے کہ وہ گورنمنٹ پر چھوڑ دے رہی ہے کہ ان کو کیا فیصلہ کرنا ہے اگر چھتے فیز کا جو اسٹے لگا اس میں بھی اسی طرح کی باتیں ہیں آپ دیکھیں ایک آرڈر آیا کچھ دن پہلے بیہار ہیلس سوسائٹی میں اسٹی ایس اسٹی ایلس وغیرہ کی جو بحالی کا پرسٹے لگا تھا اس میں بھی گورنمنٹ اس میں بھی کوٹ نے اسی طرح کا آرڈر جاری کیا ہے کہ گورنمنٹ پر چھوڑ دیا ہے گورنمنٹ وہ کیسے منیج کرنا ہے اینیہاو جو ججمنٹ ہے میں نے کل اس پر ویڈیو بنایا تھا ابھی اس کا سلوشن کیا ہے پرابلم تو آپ لوگوں پتہ لگ گیا کہ سکشا منتری نے بھی پریس کونفرنس میں اس بات کو بارے میں بات کیا کہ یہ رک گیا ہے معاملہ اور پھر سے وہ لوگ کنسیڈر کریں گے سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ دو ہزار سترہ انیس کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ سنکھیا میں بہت کم ہے میں نے سینکڑوں نیوجہ نیکائیوں کا ڈیٹا دکھا ہوگا جو میں نے بہت ساری ویڈیو بنائے اس پر کہ کہاں کتنے لوگ سلیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ بیک لاؤگ سیڈز کے کیلکولیشن کے چکر میں میں بہت ساری جگہوں کا جو میریٹ لسٹ ہے جو پہلے پرویجنل والا یا ابھی جو فائنل جواننگ والا لسٹ آیا تھا ان تمام چیزوں کو میں نے دیکھا ہے تو اس میں میرا یہ اندازہ ہے کہ اگر پورے بیہار بھر سے اگر ہم لوگ کیلکولیٹ کریں 2017-19 کی کینڈیٹ ہیں کتنے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ پانچ سو بھی پار کرے گا جو پورا سنکھیا ہے مادمک اچھ مادمک میں وہ پانچ سو بھی نہیں پار کرنے جا رہا جو میرا اندازہ ہے کیونکہ میں نے بہت جگہوں کا جو لسٹ تھا جس بیسیس پر لوگوں کو باہر کیا گیا تھا یا اندر کیا گیا ہے وہ میں لسٹ دیکھ رکھا ہے تو پانچ سو بھی سنکھیا نہیں ہے اور ایک اور چیز اس میں ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ دوبارہ اپلیکیشن لینے کی ضرورت تھا گورنمنٹ اسو سوٹ آٹ کرنا چاہے ان لوگوں نے 2017-19 کینڈیٹس نے پہلے سے اپلائی کر رکھا تھا کوئی چوکا نہیں تھا اپلائی کرنے سے آج کے ٹائم پر گورنمنٹ جوپ کی اتنی مطلب ڈیزائر ہے لوگوں میں کہ کوئی چوکا نہیں ہے اپلائی کرنے سے اپلائی سب نے کیا ہے پر ان کو باہر کر دیا گیا ہے اور باہر کرنے کا ریزن وہی بتایا گیا ہے کہ 2017-19 میں سیشن تو میرا کہنے کا اوورال مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اپلیکیشن بھی موجود ہے جن کینڈیٹس کے لیے یہ کوٹ کا ججمنٹ آیا ان لوگوں نے پہلے سے اپلائی کر رکھا تھا دوبارہ سے اپلیکیشن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی میرے خیال میں اس بات کا صرف ایک ہی سولوشن ہے کہ ان تمام اپلیکیشنز کو جن کو گورنمنٹ نے یا نیوجہ نکائیوں نے 2017-19 ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا ان کو ریسٹور کر لے گورنمنٹ اور اس کے لیے ایک ڈیٹ فکس کر دے کہ کسی پٹیکولر ڈیٹ پر ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کر لیں گے اور اس کے بعد جو لسٹ آئی ہے اب جو جو جوائننگ کے لسٹ آ چکی تھی کہ اس سارے نیوجہ نکائیوں ہیں میں نے ویڈیو بنایا تھا اس پر اور اس کو اپڈیٹ کر دے کیونکہ جب تک یہ ہٹے گا نہیں چھٹھا فیس کا پورا معاملہ ساتھا فیس نہیں شروع ہو سکتا کیونکہ بیک لگ سیٹس کیلکولیٹ کرنا ہے اور جب تک یہ اٹکا رہا ہے کہ ابھی اور لوگوں کو جاب ملنا ہے تو پھر بیک لگ سیٹس پر فرق پڑے گا اس چکر میں گورنمنٹ ساتھا فیس شروع نہیں کرے گی تو میرے خیال میں آج کے ٹائم پہ سب سے صحیح سولوشن یہی ہے کہ یہ تمام کینڈیٹ جو 2017-19 والے ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں اور جو ساتھیں فیس اینڈیٹ اگر آپ لوگ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ لوگ بھی کیجئے ایک بار سنجھے کمار سے مل کر کے یہ آرڈر اگر سکھا ایبھاک جادی کر دیتا ہے کہ جتنے لوگوں کا اپلیکیشن ریجیکٹ کیا گیا تھا 2017-19 کے بیسیس پر ان سب ہی اپلیکیشنز کو ایلاو کر دیا جائے اور ایک ڈیٹ ڈیکلیر کر دیا جائے ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کے لیے ان تمام لوگوں کو بلا لیا جائے الگ الگ نہیں ہو جانی کائیوں میں اور جو جوائننگ کی لسٹ بنی تھی اس کو ایک بار اپ ڈیٹ کر دیا جائے اس برے کام کو کرنے میں گورنمنٹ کو ہفتہ دس دن سے زیادہ نہیں لگے گا اس کا کارن یہ ہے کہ ان لوگوں کا اپلیکیشن تو آلیڈی نہیں ہو جانی کائی میں ہے اپلائی تو ان لوگوں میں پہلی سے کر رکھا ہے اور آپ لوگوں نے دیکھا کچھ مادمک میں کتنا جلو بازی میں کام ہوا تھا پیچھے کتنا سپیڈ میں گورنمنٹ کام کر رہی تھی تو اگر اسی پیس کو مینٹین رکھا جائے اور اپلیکیشن تو موجود ہے ہی ہے بس ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کی بات ہے تو یہ معاملہ ہفتہ دس دن میں نپٹ سکتا ہے لیکن دوسری طرف ایک اور چیز ہے کہ گورنمنٹ چھتے فیز کو لے گر کے خاصے پرائیمری والا بہت پریشر میں تھی بہت سارے سوشل ایکٹیوست نے ان کو کانٹیکٹ کیا تھا سرکار کو بیہار سرکار کو لیٹر لکھا تھا یہ معاملہ مطلب اسے سٹیٹ کو چھوڑی دوسرے سٹیٹ کے اخباروں میں پبلش ہونے لگا تھا یہ معاملہ اتنا بڑا بننے لگا تھا تو گورنمنٹ پریشر میں تھی بہالی کے لیے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور گورنمنٹ نے جو کیا ابھی دیس ساری کو جواننگ کا اور چھتھا فیز کو ختم کرنے کا ایک طرف سے سٹیپ بڑھا رہے وہ بہت اچھا کیا لیکن مادمی کچھ مادمی کو بھی ختم کرنا ضروری ہے اسٹیٹی دوہزار انیس بھی اڑھائی سال سٹکا ہوا ہے اس کے بارے میں گورنمنٹ کو کچھ سوچنا پڑے گا جب تک یہ چھتھے فیز کا معاملہ ختم نہیں ہوگا وہ اسٹیٹی دوہزار انیس والوں کا معاملہ آگے بڑھے گا نہیں اس لئے اسٹیٹی دوہزار انیس کے کینڈیٹ مجھے لگتا ہے کہ چھتھے فیز والوں کے ساتھ مل کر کے اس معاملے کو 101 میٹنگ سنجھے کمار کے ساتھ ہوگی ایک نوٹس جاری ہوگا اور یہ معاملہ ختم ہو جائے گا تو اس چیز پر میرے خیال میں دھیان دینے کی ضرورت ہے اور اس معاملے کو حل کرنے کی ضرورت ہے ویسے بھی ابھی گورنمنٹ 23 تاری کو چھتھا فیز جو ہے وہ پرائیمری کا ختم کر رہی ہے اس کے بعد پھر یہ لوگ کا مارچ میں بھی ہے تو ویسے بھی ابھی پورا مارچ تو اککوپائیڈ ہی سمجھ لیں چھتھے فیز سے پورا مارچ اککوپائیڈ ہے مارچ میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی چانس ہے کہ گورنمنٹ کچھ نوٹیفیکشن ساتھ میں فیز کے لیے نکال دے گی اپریل میں ہی اس بات کی پوسیبلیٹی ہے لیکن اس چیز کو فالو کرتے رہنا ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے الگ الگ جو لوگوں کے جو مانگ ہیں ان کو گورنمنٹ کے سامنے رکھتے رہنا ہے لیکن اس چیز پر بھی دھیان دینا ہے کہ چھتھے فیز کا مادمک اچھ مادمک کو نکلوانے کی زیمنداری صرف چھتھے فیز کے ان کچھ کینڈیٹس کی نہیں ہے بلکہ ساتھ میں فیز والے کینڈیٹس کی بھی ہے کیونکہ سب جب ساتھ جڑیں گے اور یہ پورے معاملے کو حل کروائیں گے تب ہی آگے کا راستہ کھلے گا ساتھ میں فیز والا معاملہ کھلے گا تو اوبرال میرے کہنے کا یہی ساری باتیں تھیں جو میں نے کہہ دی ابھی تک باقی آپ کی جو بھی رائے ہو آپ کمنٹ باکس میں لکھئے اس چیز کو اگنور مت کیجئے کیونکہ اگر یہ اگنور کیجئے گا تو پھر ساتھ میں فیز اسی طرح سے جیسے ابھی اٹکا ہوا اڑھائی سال سے ویسی اٹکا کٹ کر رہ جائے گا اور بحالی جو ہے وہ پورے ہونے میں پھر ویسی دیری ہوتی رہے گی تو جو چیزیں تھیں میں نے ابھی طرح سے کہہ دیا باقی بجٹ سیشن بہت جلدی شروع ہونے والا ہے ابھی تو دیکھنا ہوا کہ سی ایم کیا کچھ اناؤنس کرتے ہیں آگر کہ اس پہ کچھ چیزیں ہیں جو پریڈکٹ کر سکتے ہیں جیسے اچھ مادمک میں گورنمنٹ نے پیچھے ہی کہہ دیا تھا کہ فنڈ ڈالنے والی ہے تو دیفنیٹلی اچھ مادمک کے سکولوں کے بارے میں کچھ ذکر ہوگا وہاں پہ گورنمنٹ اپنے بجٹ کا ایک بڑا پورشن دیفنیٹلی اس بار سکھشا بھی بھاگ پر ہی ڈالے گی اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن انفرارسٹرکچر بنے اور ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ ہو اس چیز کے لیے اس طرح کے کوٹ کیسز کا ہٹنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ کئی سارے کوٹ کیس ہو رکھے ہیں اور ان کوٹ کیسز نے سکھشا بحالی کو بہت لمبے ٹائم سے روک رکھا ہے ٹائم ٹائم پر اٹکا رکھا ہے تو اس سے پہلے کہ کوئی اور نیا کیس نکل کے سامنے آ جائے اس معاملے کو حل کرانا بہت ضروری ہے اور ساتھویں فیس کے لیے معاملے کو راستہ صاف کرنا بہت ضروری باقی آپ کی جو بھی رہے ہو آپ کمنٹ باکس میں لکھئے ابھی کے لئے تنا ہی ڈینکیو